آج ہریانہ میں بھارت جوڑو یاترہ کا تیسرا دن اور ایک طرح سے آخری دن ہی ہے سونا کے لالا کھڑلی گاؤں سے بھارت جوڑو یاترہ شروع ہوئی اور اب فرید آباد میں داخل ہو چکی ہے گاؤں گاندے کے ساتھ ہریانہ کانگریس کے کئی بڑے نیتہ موجود ہیں بھارت جوڑو یاترہ میں بھاری بھیڑ دیکھنے کو مل رہی ہے تو بھارت جوڑو یاترہ اور ہریانہ میں الگ طرح کی تصویر دیکھنے کو مل رہی ہے ویسے تو کانگریس کے نیتہ دعویٰ کر رہے تھے کہ سب سے زیادہ سواگن ویسے تو جب سے یاترہ شروع ہوئی ہے آپ یہ دیکھئے چاہے ہم دکشن بھارت کی راجیوں کا ذکر کریں ہم مہاراشترا کا بھی ذکر کریں ہم مدھے پردیش کا ذکر کریں ہم راجستان کا ذکر کریں اور ہریانہ میں جب یہ یاترہ داخل ہوئی ہے تو کانگریس پارٹی دعویٰ کریں کہ زبردرست اتصاہ ہے اور آج اکترہ سے آخر دن ہے سبحی یاترہ دلی داخل ہو جائے گی اور تھوڑی دیر بعد راحل گاندھی جو ہیں ایک جن سبحہ کو بھی سمبودھت کریں گے اور سب سے مہتپون جو یہ ہے وہ یہ کی اس سبحہ کے ذریعے جو راحل گاندھی کہیں گے وہی ہریانہ کی راجنیتی بھاوشے کے لیے تیع کر دے گا یہ ایجنڈا سیٹ کر دے گا اور ہم نے آپ کو ہر تصویر سب سے پہلے دکھائی جن نیتاؤں کے پوسٹرز لگے ہوئے تھے اس کے ذریعے بھی سندیش جا چکا ہے کہ کون کون فلحال ہریانہ میں ہریانہ کانگریز جو دھڑوں میں بٹی ہوئی ہے اس میں لیڈ کرتا ہوا نظر آئے گا لیکن یہ سب ہی بھوشے کی باتیں ہیں بھارت جوڑو یاترہ آج ہریانہ میں ہے انتین دن ہے مہتپون دن ہے اور لگاتار اٹسا بنا ہوا ہے اور لگاتار ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی وینود لامبہ ڈیپٹیو نیوز ایڈیٹر ہریانہ جوڑے ہوئے ہیں ہر تصویر جو ہے وینود نے سب سے پہلے ہم تک پہنچائی ہے وینود تازہ آپڈیٹس کیونکہ آج کی تصویریں سندیش بھی دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے کانگریز تو یہی دعویٰ کر رہی ہے کہاں پر ہیں آپ ابھی اگدم بتائیے گا بلکل میں گوپال گارڈن جہاں آج سباہ ہونی ہے راحل گاندی کو سمبودھت کرنا ہے میں بلکل بہن ہی ہوں یہاں انتظار گیٹ پہ ہو رہا ہے اور اسی گیٹ سے انٹری کرتے ہوئے جو سباہ کیا جو ریلی ستھل بنایا گیا ہے آج کا جہاں مکہ سمبودھن ہوگا وہاں انتظار کیا جا رہا ہے اور اگر راحل گاندی کی پریزنس کی بات کریں تو راحل گاندی ابھی یہاں سے قریب کہہ سکتے ہیں سکتے ہیں اور تمام جو پروکتا ہے وہ بھی پریزنس پر سائے تکتہ بڑھنا سفل دیکھ رہے ہیں سائے ہو جاند کو کیوں کی بارت جوڑو یادرہ تو ہے تو انگرس کے لیے یا سکتے ہیں لیکن راہل جی نے جس پرکار بھارتی راجلیتی میں سہاس سے نرس اور سادگی سچائی کے ساتھ جیس کے اندر جو ساسر میں سکتا میں بیٹھے لوگ ہیں جو نفرت پر آنے والے لوگ ہیں جو ساسر میں دھرم جاتی بھاشا کے دسل اور سماز کو دونے لو ان کے خلاب راہل جی نے جو کہا ہے کہ ہم بھارت کو جوڑ کریں گے ہم سماز کو جوڑ کریں گے اور بھارت کی پرگتی اور ترکھی کو ہم مجموش جا کے بڑھائیں گے راہل جی کا سندیس آج مجموش سندیس ہے اور ہریانا کے اندر اس پرکار کا آگا جوا ہے وہ ہمارے لیے ایک بھی سندیس ہے کہ ہم آگے آگے پڑھیں گے تمام جو پروقتہ ہے مردیس بر سے مجرد صاحب تھے یہ بھی پروقتہ ہے یہ بھی اپنی باتچیت رکھنے کچھ اور تصویریں دیکھانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ گروپال گارڈن کی تصویر وینود بلکل آپ تصویریں دکھاتے رہیے گا لیکن ایک بات کیونکہ آپ نے بھی تمام ریلیاں کور کی ہوں گی ہریانا میں الگ الگ جگہوں پر بھی جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کیا آپ نے ایسا پہلے کبھی دیکھا تھا اپنا بھی ایک ویشلیشن ضرور رکھئے گا تصویریں بھی دکھاتے رہیے گا دیکھیں پڑھ دیاترہ کی لحاظ سے کہا جائے اور دکھتا ہے یہ کارکلتا ہے یہ اکردن میں اور آپ بھی اکردن کے بات لیکن ہاں پستکی کے لحاظ سے اکردن آ جائے اکردن میں بھی اچھے خاصے نمبر بزر آئے نمبر ابھی کارکلتا ہو گئے بھی وجہ رہی ہو لیکن روڑ سے جہاں سے بھی یہ جو یاترہ نکلی وہاں بھی حجوم کہیں گھیں سڑک کے دونوں سائیڈ نظر آیا اور جو گاندی پریوار کے جو نتاؤں میں ہوتا ہے کہ ایک چھلک دیکھنے کی اچھا وہ بھی پرجور طریقے سے نظر آئی اور چھٹ چھٹی ٹکڑیوں میں جو لوگ ہیں انتظار کر رہے اور کافلہ بہت دور یہاں سے راحل گاندی کا اور اس سے پہلے کی یہ تصویریں ہیں اور جو آقلن آپ نے کرنے کے لئے کہا اس میں یہ بات نشیط طور پر ہے بز ہے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں اب اس میں کتنا کنوٹ ہوتے ہیں کتنا مدے کو سمجھ رہے ہیں دیکھ کے چلے جائیں گے یہ دیکھنے والی بات ہوگی بلکل تصویریں لیکن ہم لگاتا اور دکھا رہے اور مان کے چلیں کہ بامشکیل 5 سے 7 منٹ میں راحل گاندی بلکل وہاں پر ہوں گے جہاں پر آپ ہیں جس طرح کا اتصا ہے پروگرام ستھل پر بلکل 5 سے 10 منٹ ہی لگیں گے اب گوپال گارڈن جو جگہ ہے جہاں رہلی ستھل پر سمجھدن ہوگا راحل گاندی کا اور اس سے پہلے کہ میں کچھ اور چلنے کی کوشش کرنا ہوں اسے نیلم چاپ کہا جاتا ہے اور نیلم چاپ کے بعد یہ جو اول ریلوی سٹیشن کا پاس ہے وہاں تک یہ کہیں نہ کہیں جو بجے بھیڑ یہاں سے کنگے کے نیت سے اپنے پر دیکھتا رہا ہوں وہاں تک پاسٹی ہوئی نظر آ رہی ہے یوگی دریادب سہیت جہاں رویس سہیت جو اس یادرہ میں لگاتار جڑے ہوئے تھے بلکلس کے لیڈرز وہ بھی پہنچنے کا جو سلسلہ ہے ان کا شروع ہو چکا جہاں رویس اندر ہیں دریادب اندر ہیں اس کے علاوہ جو ہریانڈا کی لیڈرز ہیں وہ کہیں نہ کہیں سات چندرے ہیں چندرے کے بات پر جائیں یا پھر پہنچنے کا چندرہ جنگے زرائے کے پر بہت ہیتے ہو جائیں اس کے علاوہ جو اللہ ہو گئے اور جو بیدھائک ہے وہ بھی راستے میں کہیں بیدھائک ڈھنگ رہا ہے اور یہ تصویریں ہیں آئیوے پہ اگر دیکھیں تو آئیوے پہ بھی آئیوے پہ بھی آئیوے پہ بھی بلکل اور ہم آپ کے ذریعے سن پا رہے ہیں کہ جو چاروں طرف ایک ادسہ ہے جو چاہے وہ ڈھول نگاڑوں کی آواز یا کچھ گانے بھی بج رہے ہیں وہ بھی جو ہیں ساتھ ساتھ آواز ان کی بھی آ رہی ہے اور کاؤنڈ ڈاؤن شروع ہوئی چکا اور یہ بہت مہتبون بات آپ نے کہی یہ بات ٹھیک ہے گاندی پریوار جو ہے وہ ہمیشہ بھیڑ کو آکرشید کرتا ہے یہ میرا سندیش ہے دھرمباد ہی آتنگباد ہے دھرمباد ہی آتنگباد ہی ہے کوئی کہتا ہے ہندو راشت بنائیں گے کوئی کہتا ہے گجبا یہ ہند بنائیں گے کوئی کہتا ہے کھالیستان بنائیں گے اپنا راہل کہتا ہے ہمارے پورکوں نے ہندوستان بنایا ہے ہم ہندوستان بچائیں گے ہم شمیدھان بچائیں گے یہ میرا چھوٹا سا مدھ پردیش سے چلے آپ مدھ پردیش سے چلا ہوں میں بیہار سے ہوں بیہار سے ہوں لیکن یاترہ میں شریک ہوئے تھے یاترہ میں میں ایک تاریخ سے شریک ہوا ہوں آج میرا 23 دن ہے یہ میں نے گونٹنگ نہیں کیا ہے 24 دن ہے 25 کلومیٹر روز ہوتا ہے تائیہ آپ کے نیتا جی کتنا پیچھے ہیں ابھی پیچھے ہیں ابھی تھوڑا پیچھے ہیں یہ میرا آئیڈیا یہاں کا نہیں ہے میں بیہار سے ہوں اجنبی ہوں اس سر میں تمام میسیج ہے تمام جو لوگ ہیں موبائل بھی نظر آ رہے ہیں موبائل کے ساتھ ان تصویروں کو قید کرنا چاہتے ہیں اور ان تصویروں کے ساتھ یہ کہیں نہ کہیں جو تیاری کہیں نہ کہیں بھی جا رہی ہے پولیس پسیشن کی جو گاڑیاں ہیں وہ بھی نظر آ رہی ہیں جو ریلی ستھل کے پاس سے یہ بہار کی جو تصویریں ہیں جو مکھے جو میں نے دو تین نام لیے چاہے جارہاں رمیش کی بات ہو یوگی تری آدم کی بات ہو یہ لیڈرز آ چکے تھے اور یہ جو جو راستہ ہے یہ راستے پر چلتے ہوئے آپ سے کچھ دیر بعد آپ کو راہول گاڈی ریزار آئیں گے اور تصویر اگر آپ راہول گاڈی ریزار آئیں گے یہ کچھ اس طرح کی تصویر یہ تصویر ہے خاص طور پر یہ بات کرنا چاہتے ہیں میں سیدھی سیدھی بات کریں گے بلا رہے ہیں بھائی صاحب بہت بڑیا لگا رہا راہول گاڈی کے ساتھ پورا دیز کھڑا ہوا ہے ہم بھی ساتھ کھڑے ہوئے ہیں پورا دیز کھڑا ہوا ہے اور دیکھ میرے ہو بہت زیادہ بہت ہم پرین اس طرف نہیں ہے مین ہائیوے میں کے اس طرف ہے پہلے تو سیف رہیے گا آپ لوگ تھوڑا سٹریفک چلے ہم ادھر سائیڈ میں درکول ابھی آئیں گے سارے لوگ آئیں گے یہ جو ہائیوے کی لائن ہے اس طرف بھی جو بھیڑ ہے یہ چلتے ہوئے کمیٹر سے ہیں موٹسائیکل والے گاڑی والے رکھ کے دیکھنا ہے اوپر سے دیکھنا نیچے سے دیکھے گا نہیں یہاں جی دیکھنے کے دیکھنے کے اچھی بات ہے راہل گانڈی کے ساتھ ہیں راہل گانڈی کے ساتھ ہیں راہل گانڈی